مولانا محمد حنیف جالندری صاحب 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 مفاقی سیکریٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آنگی قابل صد احترام مشایخ اعزام علماء کرام ارباب المدانش اصحاب فکر و نظر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا نرازگی ڈار صاحب سے ہونی چاہیے مجھ سے تو نہیں ہونی چاہیے آپ کو میں دوبارہ سلام کر دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ربی الاول کے مبارک اور مقدس مہینے کی آج بارہ تاریخ جو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ولادت با سعادت کا مبارک دن ہے آج کے اس مبارک دن میں وفاقی وزارت مدبی امور نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں اس انتخاب پر انہیں دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کانفس میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا یہ انوان اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی اور استحکام میں نظام تعلیم ایک بنیادی اور اساسی اور جوہری اور قلیدی حیثیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار ختم نبوبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفیل میں جو ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے یہ مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے اس سے پہلے انبیاء علم السلام کو مذہب دیے گئے مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب نہیں بلکہ دین لے کر آئے اس لئے قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ اسلام ہے اس کے ساتھ کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں بلکہ دین کا لفظ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اسلام کے لئے مذہب کا نئی دین کا لفظ بولا ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام جو ام السنہ ہے اس پہ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام ابھی انسانی شکل میں آئے تھے لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ تَاكِ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں تو پہلی گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو بولتے یا لکھتے وقت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا مذہب اسلام ہے بلکہ اس کو کہنا چاہیے میرا دین اسلام ہے مذہب ایک محدود تصور رکھتا ہے جبکہ دین ایک بہت جامع تصور رکھتا ہے یہ دین مکمل ذابطہ حیات کا نام ہے دستور زندگی کا نام ہے اور دین اسلام کی بنیاد پانچ چیدوں پر ہے نمبر ایک عقائد و نظریات نمبر دو عبادات اور نمبر تین معاملات جس کو آپ معیشت و تجارت بھی کہہ سکتے ہیں نمبر چار معاشرت اور نمبر پانچ اخلاق اور آداب زندگی یہ پانچوں جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان پانچوں کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے عقائد و نظریات کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے عبادات کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے معاملات معیشت و تجارت کے لیے تعلیم کی اور علم کی ضرورت ہے اور اسی طرح معاشرت کے لیے رہنے اور سہنے کے لیے علم اور تعلیم کی ضرورت ہے آداب زندگی اور اخلاق کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے علم ہوگا تو میں اور آپ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوبت اور رسالت دیگر عقائد پر ایمان لائیں گے علم ہوگا تو ہم عبادات کر سکیں گے علم ہوگا تو ہم خرید و فراغت و لین دین اپنے شریعت کے مطابق کر سکیں گے علم ہوگا تو ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا رشتہ داروں کے حقوق کا خواتین کے حقوق کا علم ہوگا علم ہوگا تو ہمیں اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا فرق معلوم ہوگا گویا اسلام جو دین اور ذابطہ حیات ہے اور اس کی جو پانچ بنیادیں ہیں ان پانچوں بنیادوں کی بنیاد تعلیم ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان نہ صرف یہ کہ وقت کی اور قوم کی اور ملت کی ضرورت ہے بلکہ یہ دین کا تقاضہ بھی ہے مجھ سے پہلے وفاقی سیکرٹی اور وفاقی وزیر مذہبی امور اور محترم عساق دار صاحب نے جو باتیں فرمائیں بہت جامع انداز میں فرمائیں میں ان کو دہراؤں گا نہیں اشاروں میں دو تین باتیں عرض کر کے پھر اپنی تجاوید پیش کروں گا پہلی بات یہ کہ آپ نے درست فرمایا کہ اسلام میں علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے یہ بات دار صاحب نے فرمائی اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام کے کشتی بنانے کا ذکر قرآن میں گئے گویا یہ قرآنی علم ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسمع و صفات کا علم دیا اس سے مراد اشیاء عالم بھی ہیں ان کی خاصیتیں بھی ہیں یہ علم بھی قرآن کا علم ہے دعود علیہ السلام کو لوہے کے نرم کرنے کا علم دیا گیا یہ بھی قرآن کا علم ہے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا یہ بھی قرآنی علم ہے تو یہ تمام کے تمام قرآنی علوم ہیں اس لیے اسلام کا جہاں تک میں نے اور صیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے مجھے علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نظر نہیں آتی بلکہ مجھے علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے نظر آتی ہے کہ فائدہ مند علم اور غیر فائدہ مند علم اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ ہے اللہم انی اسلوک علما نافعا اے اللہ ایسا علم مجھے عطا کیجئے جو نفع دینے والا ہو اور آپ نے پناہ مانگی اللہم انی اعود بکا من علم لا ينفع اے اللہ جو علم کسی ضرورت اور فائدہ کا نہ ہو مجھے اس علم سے معفوض رکھئے تو علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے ہے دوسری بات علم ایک مقصد زندگی ہے اور ایک ضرورت زندگی ہے آپ حضرات اہل علم میں ہم اپنا گھر بناتے ہیں فارم ہاؤس بناتے ہیں اس میں ہم بیڈ روم بھی بناتے ہیں ڈرائنگ روم بھی بناتے ہیں کچن بھی بناتے ہیں ٹائلٹ بھی بناتے ہیں مگر ہمارے گھر کا مقصد ہمارا بیڈ روم اور ڈرائنگ روم ہوتا ہے ہمارا گھر بنانے کا مقصد کچن یا ٹائلٹ نہیں ہوا کرتا وہ ہماری ضرورت ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے مقصد آرام کا کمرہ ہے آپ تو اہل علم ہیں میں تو سبق سنا رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جو میں نے قرآن و سنت اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد قرآن و سنت اور وحیع الہی کا علم ہے اور باقی تمام جدید علم یہ میری اور آپ کی ضرورت ہیں نہ ہم ضرورت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مقصد کو آج بدکسمتی سے جو علم ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ ضرورت سے بھی نیچے چلا گیا اور جو علم ہماری ضرورت کے طور پر ہے معاشیات کا علم اسی طرح اور چیزوں کا علم ٹیکنالوجی اور سائنس کا علم ریاضی اور جغرافیہ کا علم یہ میری دنیا کی ضرورت ہے اور قرآن و حدیث کا علم میری زندگی کا مقصد ہے اسی اللہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تخلیق انسانی پہلے گئے تعلیم قرآن بعد میں گئے مگر میرے اللہ نے تخلیق انسانی کے ذکر بعد میں کیا تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا تاکہ میں انسان کی پیدائش کا مقصد وعدے کر دوں کہ تمہاری زندگی کا مقصد پہلے بتایا گیا جیسے پاکستان بنا بعد میں مگر نعرہ اور اس کی مقصد پہلے بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا یہ تمام مجمع آج یہ اعلان کرے کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان کے قیام کے بھی انکار کرتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں ہے آج اگر میرے ساتھ آپ فرما دیں گے تو یہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں گے پاکستان کا مطلب کیا اے اللہ جو 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 جواب دے رہے ان کو مدینہ دکھا دے اے اللہ جو جو جواب دے ان کو جنتی بنا دیں پاکستان کا مطلب کیا یہ آواز ذرا وزیر آدم ہاؤس تک چلی جائے پارلیمنٹ تک چلی جائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ نے مقصد تخلیق انسانی کو تعلیم قرآن قرار دیا اور اس کو پہلے بیان کیا مقصد پہلے بتا دیا جاتا ہے چونکہ تمام اہم باتیں اس سے پہلے حضرات کر چکے ہیں اس لیے میں چند تجاویز اور اپنے برادر مکرم چودری سالک حسین صاحب جو کہ ہمارے انتہائی محسن اور مخدوم چودری شجاعت حسین صاحب کے سہبزادے ہیں اللہ چودری شجاعت حسین صاحب کو صحت و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے وہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی تاریخ سیاست کا ایک بہت روشن حصہ ہیں باب ہیں میں چند تجاویز کاش ڈار صاحب ہوتے کاش آج وزیر آزم صاحب تشریف لاتے ناراض نہ ہوئے گا شکایتا نہیں کہہ رہا حکایتا کہہ رہا ہوں کہ جس احتمام کے ساتھ زیاؤلت مرہوم قومی سیرت النبی کانفس کا انعقاد کرتے تھے بعد کے ادوار میں وہ احتمام نظر نہیں آیا میرے نزدیک نظام تعلیم سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے آئینی اسطلاحات اور آئینی ترامیم سے زیادہ اہم یہ نظام تعلیم ہے جس نظام تعلیم کے اوپر ہی ملک اور قوم بنے گا اور پھر ہی تمام ادارے درست ہوں گے لہذا اگر وہ موجود ہوتے تو میں یہ تجاویز اور سفارشات آج کے موضوع کے حوالے سے ان کی خدمت میں پیش کرتا لیکن اللہ نے ہمارے بھائی چودری صالح حسین صاحب کو بھی موجودہ حکومت میں بڑا اہم اور بنیادی کردار دیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ان سفارشات کو نہ صرف یہ کے نوٹ کریں گے بلکہ یہ ارباب اختیار تک پہنچائیں گے اور خود بھی اللہ نے ان کو جس منصب پر بٹھایا ہے میں اس خاندان کے ایک ایک فرد کو جانتا ہوں یہ انشاءاللہ ملک و ملت کی تعمیر میں اور ملک جامع نظام تعلیم میں اپنا کردار ادا کریں گے پہلی درخواست ہمارے ملک کا سیرت طیبہ کی روشنی میں نظام و نصاب تعلیم اس طرح بنایا جانا چاہیے کہ تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہ ہو بلکہ تعلیم کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ذات کی تکمیل آلہ انسانی و اصاف کا حصول اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ ہو نمبر دو نظام تعلیم کو اس طرح اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے کہ صرف ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں اسلامیات کی کتابی نہیں بلکہ ہر علم و فن کے نصاب کو اس طرح مرتب اور مدبن کیا جائے کہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے افکار ہر علم و فن میں رچے بسے ہوئے ہوں ہر علم و فن کی تعلیم اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر کے ساتھ دی جائے میں اس کی ایک مثال مختصراً ارز کرتا ہوں کوشش کروں گا میں نے اپنے تمام مقالے کو چھوڑا ہے تاکہ وہ چھپ جائے گا وقت کم ہے میرے بعد بھی اکابر نے آنا ہے اور وہ کافی دیر سے انتظار میں ہیں مثلاً ہم جغرافیہ پڑھاتے ہیں اگر جغرافیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال کر اس طرح پڑھائیں کہ جغرافیہ پڑھنے والے کو سمت قبلہ کا تعیون کا طریقہ معلوم ہو اوقاتِ نماز کا طریقہ معلوم ہو اس کو مواقعیتِ احرام کے طریقے معلوم ہو تو ہم جغرافیہ پڑھائیں گے مگر قرآن و سنت کے آئینے میں پڑھائیں گے ہم سائنس پڑھاتے ہیں اس میں ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جنابِ والا یہ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت موجود ہے اور آگ میں جلانے کی خاصیت ہے لیکن اگر ہمارا استاد پڑھائے تو سائنس مگر قرآن و سنت کے آئینے میں یوں پڑھائے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور دماغ میں سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ سائنس پڑھاتے ہوئے جہاں پر یہ تحقیقات پڑھائے گا وہاں پر وہ اس کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دے گا اسی طرح ہم ریاضی پڑھاتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں لیکن ہم ریاضی میں کیا حساب کرتے ہیں اتنا سود ہو گئے تو کیا ہوگا سود در سود کا حساب نکالتے ہیں اگر اس کی بجائے ہم اپنے نظام تعلیم کو صیرت طیبہ کی روشنی میں اس طرح ترتیب دیں کہ ریاضی پڑھانے والا یہ بتائے کہ زکاة کے نکالنے کے کیا طریقے ہیں اور کوئی فوت ہو جائے اور اس کے وراثہ اتنے ہوں فلاں ہوں تو وراثت کے طریقے کیا ہیں تو ہم سائنس بھی پڑھا رہے ہیں ریاضی بھی پڑھا رہے ہیں جغرافیہ بھی پڑھا رہے ہیں مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اسلامی نظریات اسلامی فکر اور اسلامی سوچ اور طرز بھی اس کو دے رہے ہیں اسی طرح ہمارے تعلیمی اداروں میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس کا میعیار انتہائی پسپسٹ ہے اس کو بلند کیا جائے پانچویں جماعت تک ناظرہ قرآن کریم اور بارنی جماعت تک ترجمہ قرآن کریم کی تعلیم کو یقینی بنا جائے عربی زبان کو سیکن لینگویج کے طور پر اختیار کیا جائے اس لیے کہ ہر ملک میں کوئی دوسری زبان ہوتی ہے عربی زبان سے قرآن سمجھ آئے گا سنت رسول اللہ سمجھ میں آئے گی عالم عرب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا اس کے علاوہ کہا گیا تربیت کی طرف خصوصی تربیت دی جائے تربیت صرف طلبہ کی نہیں بلکہ ساتھ اسادزہ کی بھی تربیت کا نظم ہو مخلوط نظام تعلیم میں نقصانات کیا ہوئے فوائد کیا ہوئے اس کا حکومتی سطح پر زیادہ لینا چاہیے اور اگر مخلوط تعلیم کے نقصانات زیادہ ہوں تو پھر ہمیں صیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ تعلیمی اداروں کا انتظام کرنا چاہیے طلبہ کو غیر نسابی سرگرمیوں میں کے خلاف ہوں مثلاً ایسے ڈرامیں اور رقص و سرود کی وہ محفلیں جو قرآن و سنت کے اور صیرت طیبہ سے متصادی میں دس تعلیمی اداروں میں اسلامی شاعر کا پورا احترام کیا جائے نمازوں کے اوقات میں تمام تعلیمی اداروں میں نماز کا وقفہ کیا جائے اور ہر سکول میں پرائیویٹ ہو یا گورمنٹ کا سکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو اس میں نماز کے لیے مسجد بنائی جائے اور اگر مسجد نہیں بنائی جا سکتی تو نماز کے لیے جگہ مخصوص کی جائے ہفتہ وار چھٹی جمعہ کی بجائے اتوار کی بجائے جمعہ کو کی جائے اور میری درخواست ہوگی کہ آپ ذریعہ تعلیم اردو قومی زبان کو قرار دیں آپ دیکھئے دنیا کے نقشے پر دیکھیں میں سکنڈے نیویاں میں گیا وہاں پر تعلیم ان کی اپنی زبان میں گئے فرانس میں گیا وہاں فرنچ زبان میں گئے بے جنابے والا برطانیہ گیا وہاں پر ذریعہ تعلیم انگریزی ہے مگر کیا یہ غلامانہ ذہنیت ہے انیس سو سنتالیس کے بعد آج پون سدی گدر چکی گئے پجتر سال گدر چکے ہیں ہم غلامانہ ذہنیت سے نہیں نکلے آج بھی ہمارے ذہن پر انگریزی سوار ہے آج ہم اپنے بچے کو ریاضی پڑھاتے ہیں انگریزی زبان میں سائنس پڑھاتے ہیں انگریزی زبان میں جغرافیا پڑھاتے ہیں انگریزی زبان میں وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تو ریاضی کا فن نہیں آتا اس کو سائنس کا فن نہیں آتا یہ دنیا کی تمام آزاد قومیں اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں ہمیں اپنا ذریعہ تعلیم اردو کو قرار دینا چاہیے انگریزی پڑھائیں بین اقوامی زبان ہے کلاس ون سے پڑھائیں آلہ درجے کی پڑھائیں میں یاری پڑھائیں لیکن انگریزی زبان زبان ہے علم نہیں ہے علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہو سکتا ہے خود علم نہیں ہے ہم قرآن کی زبان عربی ہے حضور کی زبان عربی ہے جنتیوں کی زبان عربی ہوگی ہم اس عربی زبان کو لازمی کریں اور لازمی مضمون کی حیثیت سے اس کو رکھیں اور اس میں پاس ہونا بھی لازمی قرار دیں اور عربی کو اسلامیات سے الگ رکھیں دونوں کو مکس نہ کریں اسلامیات الگ ہو اور عربی زبان الگ ہو دو تین باتیں آخر میں صرف میرے دوست اور بھائیوں ڈار صاحب نے بھی فرمایا میرے بھائی چوزی سالک صاحب نے بھی فرمایا ہمارے ذلفقار حیدر صاحب نے بھی فرمایا بیسیک ایڈوکیشن بنیادی تعلیم اور یہ کہاں جا رہا ہے کہ مدارس کے اندر بھی بنیادی تعلیم عصری لائی جائے یہاں ہمارے تندیمات مدارس کے حضرات بیٹھے ہیں مولانا ڈاکٹر یاسین زفر موجود ہیں علامہ ریاض حسین نجفی موجود ہیں تندیم المدارس پاکستان اور رابطت المدارس کے موجود ہیں میں وفاق المدارس علمیہ پاکستان کے خادم کی حیثیت سے اور تندیمات مدارس کے خادم کے حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ ہم پاکستان کے تمام دینی مدارس اور جامعات میں میٹرک تک کی بنیادی تعلیم جس میں انگلیش سائنس ریاضی معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان اردو کمپیوٹر سائنسز یہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں ہم نے کئی مدرسوں میں شروع کر دیا ہے میٹرک کے امتحان میں اس سال پاکستان کے اکثر بورڈ میں ہمارے مدارس کے طلبہ نے پوزیشنل لی ہے اور میں بھائی چودری سالک سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ میں نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں مدرسوں میں انگلیش ریاضی سائنس نہیں پڑھائی جاتی آپ کے علم میں نہیں ہے پڑھائی جا رہی ہیں ہمارے طلبہ پوزیشنل لے رہے ہیں اس سال ملتان بورڈ میں خیر المدارس میرے مدرسے کے طالبین میں نے فسٹ پوزیشنل لی ہے اور وہ اول آیا ہے اسی طرح فیصل آباد بورڈ میں بہاول پور بورڈ میں اور اسی طرح اسلام آباد کے وفاقی بورڈ میں اور کئی بورڈوں میں ہمارے طلبہ نے پوزیشنل لی ہے میں اپنے بھائی سالک سے کہوں گا کہ یہ ایک تقریب کا احتمام کریں میرے کہنے پر باجوہ صاحب نے جی ایس کیوں میں ان تمام طلبہ کو بلا کر انعامات دیئے تھے آپ بھی ایک تقریب کا احتمام کریں جس میں مدارس کے وہ طلبہ جنہوں نے اس سال میٹرک کے امتحان میں ٹاپ کیا پوزیشنل لی ہے آپ ان کو انعام دیں اور ان کی احزاد میں تقریب کریں تاکہ دنیا کو عملی طور پر پتہ چلے مدرسہ صرف قرآن نہیں پڑھاتا حدیث نہیں پڑھاتا وہ سائنس بھی پڑھاتا ہے وہ انگلیش بھی پڑھاتا ہے ہمارے ہاں کمپیوٹر لائب بھی موجود ہیں ہم آہستہ آہستہ اپنے وسائل کے اندر اپنے عوامی تاب ان سے چلتے ہوئے بہت شکریہ میں ابھی ختم کرتا ہوں ہم الحمدللہ میٹرک تک اپنے مدرسوں میں تعلیم اپنی ضرورت کے مطابق دین کے لیے لازمی کر رہے ہیں میں آج امید رکھوں گا کہ آج حکومت آج یکل میں اعلان کرے کہ ہم تمام تعلیمی اداروں میں دین کی بنیادی تعلیم قرآن و سنت کی بنیادی تعلیم کو بھی لازم کر رہے ہیں بات دونوں طرف ہوگی جس طرح بنیادی اور بیسیک ایڈیوکیشن سائنس اور انگلیش اور ریاضی کی ہے وہاں بیسیک ایڈیوکیشن قرآن و سنت کی بھی ہے آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا طلب العلم فریضتن علا کلی مسلمین و مسلمان یہ وہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی جو ہر مرد پر اور ہر عورت پر فرض ہے نماز کی طرح فرض ہے روزہ زکاة کی طرح فرض ہے حج کی طرح فرض ہے ہم تو مدارس میں میٹرک تک بنیادی تعلیم اصری تمام مدامین پڑھائیں گے آپ بھی اعلان کریں کہ ہم تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی داروں میں قرآن و حدیث اور دین کی لازمی اور بنیادی تعلیم ضرور دیں گے کہا جاتا ہے مدرسہ ریفام مانتا ہوں لیکن ایڈوکیشن ریفام کی بات کریں صرف مدرسہ ریفام کی بات نہ ہو ایڈوکیشن ریفام کی بات ہو اور جب بنیادی تعلیم آ جائے گی اور میٹرک کے بعد سپیشلائیزیشن ہے جب میٹرک کے بعد میٹرک میں آپ کے آرٹس اور سائنس گروپ ہو جاتے ہیں تو مدرسے کو بھی حق دو کہ پھر وہ دین کے ماہر تیار کرے اگر میٹرک کے بعد کسی کو ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل میں چلا جائے کسی کو جناب کوئی لائر بننا ہے وہ لاک کالج میں چلا جائے اور کسی کو عالم دین قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر بننا ہے وہ دینی مدارس میں چلا جائے آج کہا جاتا ہے مدرسے سے ڈاکٹر نہیں نکلتا سائنس دان نہیں نکلتا مدرسے کا مقصد نہیں ہے مدرسے آج کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جناب لا یونیورسٹی نے ڈاکٹر کیوں نہیں دیا میڈیکل کالج نے کوئی انجینئر کیوں نہیں دیا یہ سپیشلائیزیشن ہے اس لحاظ سے مدرسے کو بھی ماہرین علوم اسلامیہ کا مرکز کے طور پر تسلیم کیا جائے اس کے بعد میں آخری بات یہاں ہمارے بھائی موجود ہیں پورے قوم میں استراب ہے بیچینی ہے اور وہ بیچینی ختم نبوبت کے حوالے سے ہیں بائیس اگست کو چیف جسٹس صاحب نے قادیانی مبارک ثانی کیس میں مختصر فیصلہ سنایا آج پچیس دن ہونے کو ہیں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا قوم استراب میں ہے بیچینی میں ہے میری آپ سے درخواست ہے اٹرانی جنرل کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے کہیں کہ قوم کو اسی استراب سے نکالیں چاہیے تو یہ تھا کہ سات ستمبر دو ہدار چوبیس کو جب ختم نبوبت کی گولنن جوب لی تھی اور پارلیمنٹ کے غیر مسلم قرار دی ہوئے قادیانیوں کو پچاس سال مکمل ہو رہے تھے اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ دے دیتے پھر میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ بارہ نبیل اول سے پہلے دے دو چلو بارہ نبیل اول سے پہلے بھی آپ نہ دے سکے مصروف ہوں گے تو خدا کے لیے خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ربیل اول کے مبارک مہینے میں جاری کر دیں اس فیصلے میں تاخین نہ کریں قوم میں استراب اور تشریش ہے اور آج کی اس کانفس میں غزہ کے مسلمانوں کو نہ بھولیں فلسطین کو نہ بھولیں سات اکتوبر کو ایک سال ہونے والا ہے ان کے اوپر وحشیانہ مظالم کا میں ان کو امید رکھوں گا اپنے بھائی سالک حسین صاحب سے یہ حکومتی صدہ پر جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس دن میں پارلیمنٹ میں بھی قرارداد پیش کریں اس اسرائیلی مظالم کے خلاف میں معافی چاہتا ہوں میں نے وقت تھوڑا زیادہ لیا تو میں اس پر ایک آپ سے بھی اور منتدیمین سے بھی میں پھر دوبارہ وزارت مذہبی مور کو اس عظیم عنوان پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کرے یہ نتیجہ خیز بھی ہو وما علینا اللہ البلا